بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشہ خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بولیٹن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان بریکزٹ کے بعد تجارتی معاہدے کے لیے کوششوں کے حوالے سے برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے برسلز میں برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے کی آخری حتمی تاریخ سے پہلے تجارتی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے مذاکرات کر رہی ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن اور یورپی کمیشن کی صدر نے ہفتے کو اپنے مذاکرات کاروں سے بات چیت تو بارہ شروع کرنے کا کہا تھا خیال رہے کہ برطانیہ بازابتہ طور پر روان سال 31 جنوری کو قریباً نصف صدی بعد یورپی یونین سے الگ ہو گیا تھا تاہم تجارت، بورڈر سیکیورٹی، امیگریشن اور دیگر معاملات تیہ کرنے کے لیے 31 دسمبر 2020 تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی برطانیہ کی یورپی یونین سے الہدہ ہونے کا عمل اس سال کے آخری دن 31 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا وزیراعظم جانسن اور یورپی کمیشن کی صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اگر حکومتی عملداری، ماہیگری اور یقصہ مقابلے کے اصولوں پر اختلافات ختم نہ ہوئے تو تجارتی معاہدہ سود مند نہیں ہوگا برطانیہ کی بازابتہ طور پر یورپی یونین سے 31 دسمبر کو الہدگی سے قبل یورپ اور برطانیہ پر مشتمل دنیا کے سب سے بڑے تجارتی بلوک کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہوا تو کرونا کے دور میں یورپ اور برطانیہ کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تاہم باز ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تجارتی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو تجارتی سامان کی نقل و حمل اور لوگوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ سکتا ہے کیونکہ برطانیہ ستائیس رکنی یورپی یونین کی سنگل مارکٹ اور کسٹم یونین سے الگ ہو جائے گا اور اب ہم نظر ڈالیں گے برطانیہ کے یورپی یونین سے الہدگی کے سفر پر برطانیہ کی یورپی یونین سے الہدگی سے مطالق دوہزار سولہ میں ہونے والے ریفرینڈم میں باون فیصد عوام نے الہدگی کے حق میں رائے دی تھی جس پر کنسرورٹیو پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے وزیراعظم دیویڈ کیمران نے عہدے سے استفادے دیا تھا کیونکہ وہ خود یورپی یونین میں رہنے کے حامی تھے بعد ازاں کنسرورٹیو پارٹی کے رکن تریزہ میں نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا اور بریکزٹ کے معاملے پر ناکامی کی صورت میں انہوں نے بھی عہدے سے استفادے دیا تھا جس کے بعد بورس جانسن نے وزارت عظمہ کا قلمدان سنبھالا تھا یورپی یونین سے الہدگی کے لیے اسمبلی میں مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے بورس جانسن نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور دسمبر سن 2019 میں ہونے والے انتخابات میں کنسرورٹیو پارٹی نے 365 نشستیں حاصل کی اس سے قبل کنسرورٹیو پارٹی کے پاس 650 میں سے ایوان میں 317 نشستیں تھیں جبکہ سادہ اکثریت کے لیے اسے 326 ارکان کی ضرورت تھی بورس جانسن نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اسمبلی میں یورپی یونین سے الہدگی کے حق میں فوٹ حاصل کیے اور 31 جنوری 2020 کو بازابطہ طور پر یونین سے الہدگی کا اعلان کیا تھا حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیس ڈائزسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے آپ اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعہ آگاہ کر سکتے ہیں ہماری کانٹیک ڈیٹیلز دسکرپشن باکس میں موجود ہیں